جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب تیریس ہوں گے ماظرت کے ساتھ دو دن ہم لائف سیشن نہیں کر سکے کچھ ضروری وجہات تھی اور ہمارے گیسٹ بھی مصروف تھے انجنیٹ کے بھی اس سے اور آج سے ہم دوبارہ سے باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم نے ٹائمنگ بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم ایک ایسے وقت میں جب ہم ہمارے جتنے بھی جو دوست ہیں اور مزید گیسٹ بھی اپنے لانے کا جو فیصلہ کیا ہے تاکہ ہمیں لوگ جوائن کر سکیں اور تاخیر نہ ہو لائف سیشن کے اندر تو کل سے انشاءاللہ سے گیسٹ کی تعداد بھی بڑھانے کا اپنے فیصلہ کیا ہے مختلف پولیٹیشنز اور دیگر جو سبجیکٹ کے اوپر جو ماہرین ہوں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں بھی ساتھ لیا جائے اور جن لوگوں نے سلام کہا ہے ان سب کو ایک بار پھر والیکم السلام اور ان کا بھی بے شکریہ ارمان سابید بھئی میرے ساتھ موجود ہیں آہ پاروک سمی بھئی توڑی دیر کے بعد جو ہے وہ حجدان کی کیفے سے ہمیں جوائن کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیوں نہیں کیا تو آج کا جو رن ڈاؤن ہے وہ معاملہ زہیر کا کیس ہے بانی ایمکیم کے بارے میں اپ ڈیٹس ہیں اندیسار پاور صاحب کی جو میسنگ پرسن کا ایشو ہے وہ اس پر اپ ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ ہی آفاق احمد اور آمیر خان انیس سو بانمے کے ایک کیس میں آج بری ہوئے ہیں اس میں بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم چیز ہے یہ تو سارے انڈویجول کیسز ہیں لیکن ایک راستے پاکستان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ایک پرپاگنڈا مہیم کیسے چلائی جاتی ہے اور یہ فٹ جنریشن وار کیا ہے اور اس کی کیا آلہ ترین مثال زہیر کا کیس اور ابھی جو کرنگی کے اندر بتایا گیا کہ ایک ریپ ہوا ہے اور اس کے اس میں ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے تو اس سے کیا تعلق ہے جو آنے والے آیام کے اندر اور ماضی کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر حکومت یا ریاست پاکستان کے خلاف جو کمپیئن لانچ کی گئی اس کے مقاصد کے ہیں اس پر ہی بات کریں گے اس کے ساتھ ہی ملکہ الزبیت جو ہے وہ بیمار ہیں طبیت ناساز ہے ارمان صابر بھائی جو ہے ان کے فین ہیں بہت بڑے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان پر بات کریں تو ارمان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ اگر شکر ہے آپ کیسے ہیں ایسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں آپ ملکہ الزبیت کے فین نکلے ہیں ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ جی ہاں عمرین صحیح کہہ رہی ہیں آپ رات دس بجے تو ہاں ہم بالکل اب نے یہ تحقی ہے کہ جی رات دس بجی آیا کریں گے اس سے تاخر نہیں ہوگی انشاءالہ کل سے جی جی ارمان بھائی مالکہ الیزیبت کی آپ نے بات کی ہے مالکہ الیزیبت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ابھی اطلاع یہ ہی آ رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور جو بیٹے ہیں اور جو ان کے پوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان کے پاس انہوں نے بلالیا ہے ڈاکٹرز نے ان کو کنسرن شو کیے ہیں کہ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے طبیعت پہلے کے مقابلے میں اور لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح کی تصویریں آئی ہیں اور جو شایدہ چارلز کے چہرے جب بتا رہا ہے تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ کافی پریشان ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے طرف کافی طرح ہے اور ڈاکٹرز بارہل تصویریں ایک طرف تو دیتے ہی ہیں تو اس میں اس مرتبہ بھی جو ہے وہ تصویریں دے رہے ہیں چھینوے سال کے ان کی عمر ہو چکی ہے اور وہ جو ہے وہ سب سے طبیل ترین دور انہوں نے گزارا ہے اپنے اپنے دور اپنے پادشاہت کا تو وہ تب جا کوئین رہی ہیں وہ اور کوئین بھی جو ہے وہ با اختیار کوئین رہی ہیں تو ابھی بھی وہ کوئین ہیں بہرحال لیکن یہ ہے کہ ان کی طبیل خراب ہے تو لوگوں نے جو وہاں کے جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ دعا کی ہے اور کنسرن شو کی ہیں وہاں کی پوری انگلینٹی پورے لوگ جو ہیں وہ عوام جو ہیں ملکہ کے لیے دعا کو ہے اور وہاں چرچ نے بھی جو ہے وہ خواہشات اور دعاوں کا ازار کیا ہے تو وہاں لوگ جو ہے وہ کافی ایک طرح کا جو ہے وہ تشویش پائی جا رہی ہے تو تمام لوگوں میں کیونکہ ملکہ ایک تیوی لرسے سے جو ہے وہ برسے جب آ رہے ہیں اور تمام امور جو ہے وہ سمبولیکلی جو ہے وہ ملکہ وہاں پر ہوتی ہے اور جو پارلیمنٹری سسٹم ہے انگلینڈ میں وہ ہوتا ہے یوکے میں لیکن یوکے میں جو ہے وہ سمبول سمبولیک بادشاہت ہے تو وہ اس کی جو سر پر آئے ہیں وہ کوئی ہے ایلیزیٹر اچھا اچھا چلیں اربان ملکہ نے آپ نے ان کے بارے میں بتا دیا بہت سارے لوگ جان دے کہ فائش کا ازار بھی کر رہے تھے لیکن اب جو بات کرتے ہیں ہم دیگر ٹاپک سے پہلے کرنگی میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے بارے میں پاکستان کا جو ٹوٹر ٹرنڈ ہے وہ ٹاپ رہا اور اس میں آرٹسٹک ملینئرز ریپ کیس کا تذکرہ ہوا اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو آج بلکہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہیں اتر من اللہ صاحب انہوں نے بھی رماز دیئے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور اس کی ایتھنٹی سٹی ہی نہیں ہے اور یہ جو ہم زہیر کیس کے اندر بھی بات کرتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پر بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نہ کوئی گینگ کہتا ہے نہ اس کے سب کی کوئی گفتگو ہوتی ہے نہ بتہزی بھی ہوتی ہے نہ بتتمیزی ہوتی ہے نہ الزامات لگائے جاتے ہیں سمپلی ایک اوٹ کی خبر آتی ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گینگ کا علاپ اور پھر دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھا اس کیس کو آپ یہ جو کرنگی کے اندر جو آرٹسٹک ملینئر والا کیس ہے یہ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ایکچول پوزیشن ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جو ٹیوٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں اس طرح کے جو فیک نیوز کا جو کانسپٹ ہے وہ پاکستان میں بہت تیز ہو گیا ہے دیکھیں بلال یہ ایک جو فیک نیوز ہے اس کا کلاسک ایکسیمپل ہے آرٹسٹک ملینئرز جو ہے ہی نہیں اس کے جو ٹرینڈ چلا ہے اور اس کو کہا گیا ہے یہ آرٹسٹک ملینئرز ہے گیپ کیس لیکن یہ ایکچول یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ وہ واقعہ ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور لیکن ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس میں ٹویٹرز میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ اس کے اس کو چھپایا جا رہا ہے ارے بھائی چھپایا جا رہا ہے تو وہ لاش کہاں ہے وہ خاکون جا ہے وہ ان کے ورسہ کہاں ہیں اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا میں ہی ہوتا ہے سب کچھ اور پھر وہاں پر جو ہے جو فیکٹری ہے وہاں پر زیادہ تر خواتین کام کر رہی ہیں اور خواتین کی بڑی تعداد ہیں وہاں پر جو کام کر رہی ہے اس طرح سے کسی فیکٹری کو اگر بدنام کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں ایک کوئی صاحب ہیں وہ کوئی ویب سائٹ سلاتے ہیں وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بھی اب اس کو بھی شاید انویسٹیگیٹ کیا یا جا رہا ہے کے لیے لیکن انویسٹیگیشن کو بہرحال کر رہے ہیں کے لیے باہرال انویسٹیگیشن کو بہرحال کر رہے ہیں اور یہ کئی فیکٹری کو بدنام کیا جا رہے تھا اور فیکٹری کو بدنام کیا جا رہا تھا تو کیوں بدنام کیا جھ decision تھے اس طرح کے علیانے میں لگا کر پر کر 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 باہ لگو کو اٹرائٹ کرتا اور لوگ جو ہے ان تو جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے لوگ اس پر بہت بھرکور طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اس کو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹوئٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل ٹوئٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کی ایک اپنی credibility بھی ہوتی ہے لیکن وہ بھی ان کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ فیک نیوز ہے تو فیک نیوز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں لوگ اور یہ سمجھ کے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ مطلب یہ authentic نیوز ہے تو یہ فیک نیوز جو ہوتی ہے اس کی سورسز دیکھیں سورسز آپ کو چیک کرنی چاہیں جب بھی آپ جو ہے کسی 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 کا فرورٹ کریں اور آپ کے پاس ایسے کوئی نیوز آئے کہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیوز ہے یا یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی ہوتی ہے یا یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے ملک جو ہے وہ بدنام کر سکتی ہے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی تو ایسی خبروں کو یا ایسی اطلاعات کو تھوڑا سے چیک کرنے کی بہت ضرور ہوتی ہے اگر ایسی اطلاعات آتی ہیں تو پیسرم سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ اطلاعات کہاں سے آئی ہے کس نے دی ہے کس نے ٹویٹ کیا ہے یا کس نے یوٹیوب پہ کیا ہے اور اگر وہ کیا ہے تو اس میں کیا وہ کسی کو پولیس کو کوٹ کر رہا ہے یا کسی اور کو کوٹ کر رہا ہے یا وہ خاتون جو ہے جس کو بیس کہتے ہیں بیس لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ جاتی وہ بیس لوگ ہیں کہاں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو پکڑا جائے گا کوئی نہ کوئی تو سامنے آئے گا یہ خاتون جو ہے وہ خاتون اگر وہ انتقال کر گئی ہیں جیسے کہیں بتایا جاگتا ہے انتقال ہو گیا ویکٹم ہو گئی وہ تو وکٹم کی کوئی فیملی ہوگی خبر میں جو ہے وہ جو سورسز مختلف سورسز سے جو خبر آنی ہے اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے اگر سب ایک ہی بات کر رہے ہیں مختلف سورسز اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر صحیح ہے لیکن اگر ان میں تضاد ہے تو پھر مزید چیک کرنے کے ضرورت پڑتی ہے اور وہ خبر کے احتمال ہوتا ہے کہ وہ فیک نیوز ہو یا اس خبر کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ گڑھ بڑھ ہے تو اس طرح کی چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں اور جنرلسٹ کبھی بھی اس طرح سے خبروں کو یہ اطلاعات کو آگے نہیں بڑھات ہیں جب تک کہ وہ خود چیک نہیں کر لیتے ہیں یا وہ اس پر شور نہیں ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ خبر درست ہے یا جو جو ریلیٹیو لوگ ہیں جو کنسرن دیپارٹمنٹ سے ہیں یا جو کنسرن اس کے آفیشلز ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے دین میں بھی ہمارے دین میں بھی ہے یہ فیلال جب تک آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو اس کو جب تصدیق نہ کر لیں آیت ہے بلکل قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس کو تصدیق نہ کر ل ہے تو آگے مت بڑھاؤ آدمی کے جوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو آگے بڑھا دے آگے بڑھا دے اچھا ارمان بھی ایک اور میں آپ کو بلکہ آڈینس سے بھی میں کہتا ہوں کہ خود یہ زہیر کے اس جو فیک نیوز کا ایک بہت بڑا ایک ثبوت ہے مثال ہے ایک زمپل ہے اس کی میں بیسک ریوزن آپ کو بتاؤں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو جنرلسٹ بھی ہیں اور کوٹ ریپورٹرز بھی ہیں یا صحافی بھی ہیں یا مختلف شو بجاز سے ہیں وہ اپن مین سٹری میڈیا پر نہ گینگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ کیڈنیپنگ نہ زنا نہ ریپ نہ کوئی ایسی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں وہ اپنے مین سٹری میڈیا پر بالکل سمپل جو خبر ہوتی ہے اتنی بیان کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آتے ہیں تو وہاں آکے وہ تفانے بدتمیزی اور انتہائی غلازت اور انتہائی جھوٹ کی انتہاج ہوتی ہے وہ ان کے طرف سے دیکھنے آتی ہے یعنی کہ وہ زہر اور دیگر معاملات جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پرپگنڈا کرنا آسان ہے اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے چیک انڈ بیلنس نہیں تو ارمان بی یہ وجہ اس لیے ہے کہ مین سٹری میڈیا ذمہ دار ہے یا اس کو چیک انڈ بیلنس کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو چیک کرنے والے لوگ نہیں ہیں یا ادارے نہیں ہیں تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک ہی شخص مین سٹری میڈیا پر کوئی الگ بات کرتا اور جو سوش ایسا ہے ایسے اگر دیکھا جائے تو یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مین سٹری میڈیا ہے اس میں وہ ریپورٹر ہیں ریپورٹر کو ریپورٹر ایک خبر دیتا ہے جو کہ اسائیمنٹ کو جاتی ہے اور وہ اس خبر کو تھوڑے سا اس کو بہتر کر کے یا اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں ان کو ریس کرتا ہے ریپورٹر کے ساتھ اور پھر اس کو خبر کو لینے کے بعد وہ میں ڈیس کو دیتا ہے میں ڈیس جو ہے اس خبر کو خبر کو جو ہے وہ نوک پلک مزید دورت کرتی ہے اگر اس میں کوئی مزید ان کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں تو پھر وہ ریپورٹر سے concern کرتے ہیں یا ان کو کوئی ambiguity لگ رہی ہوتی تو پھر ریپورٹر سے بولتے ہیں اور وہ ریپورٹر جو کچھ بھی فائل کرتا ہے وہ وہاں جا کے edit ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس ریپورٹر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بیپر میں یہ یہ چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی تو چینل کی policy اس کے حساب سے بھی اور باقی چیزیں بھی جو زبان اور بیان کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ بھی محلوس کے خاتے رکھا جاتا ہے وہاں پر م بھی ریپورٹر دوتے ہیں بہت احتیاط سے خبر دے رہے ہوتے ہیں وہ جو tellewizion بھی جب خبر دیتے ہیں تو بہت احتیاط سے دوتے ہیں جب وٹ یوٹیوب کے چینل کی بات آتی ہے تو یوٹیوب پر میں ہوں یا آپ ہے ہم اہم ہم خود ہی ریپورٹر ہیں خود ہی سب ایڈیٹر ہیں خود ہیڈیٹر ہیں خود ہی جو ہے وہ مالک ہیں تو ہم جو ہے وہ بغیر کسی check & balance کے ہر چیز جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یوٹیوب پر جو ہے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ کہ زیادہ پہنچے کی اگر زیادہ سبسکرائبرز کیا جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ اچھا جو خاص طور پر اب یہاں دیکھیں ریپورٹرز یا جنلسٹ کہہ سکتے ہیں ہم آپ جنلسٹ اور دو طرح کے جنلسٹ ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ بلکل بغیر کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی سنسنی کے جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے ان کو پروہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں ہمیں اپنی کریڈی بلتارہ رکھتے ہیں یہ ایک وہ لوگ ہیں جو 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 خبر تو ہے ان کے پاس بلکل ٹھیک خبر ہے لیکن اس میں وہ آمیزش کرتے ہیں اور چونکہ یہ جنلسٹ ہیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کتنی آمیزش کرنی ہے تو وہ اتنی آمیزش کر کے اور تاکہ لوگوں کے اموشنز کو اٹریٹ کر سکے وہ اتنی آمیزش کر کے نکل جاتے ہیں معاملہ گڑبڑ کہا ہوتا ہے معاملہ گڑبڑ وہاں ہوتا ہے جب دیگر یوٹیوبرز جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ جنللزم نہیں ہے اور وہ الفاظ سے کھیلنا نہیں جانتے یا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنا بولنا ہے کہاں تک بولنا ہے وہ اس آمیزش میں مزید اپنی جب آمیزش ہے وہ اپنے جذبات اور جذبات اور ساری چیزیں تو پھر وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور اس میں پتا نہیں کیا کیا چیزیں آجاتی ہیں پھر اس میں بتمیزی کا بھی ایک الیمنٹ آجاتا ہے پھر اس میں جو ہے وہ بیہودگی کا بھی ایک الیمنٹ آجاتا ہے اور میں سب کی بات نہیں کروں لیکن بعض جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں تو وہ مزید پھر بگاڑ کے طرف چلا جاتا ہے معاملہ تو یہ بہرحال اس میں جو ہے وہ سب کو سب کی لیے یہ ہے کہ فیک نیوز کو تو خیر سے بہت ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکریچ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اس طرح کی جو ایموشنز کو جو ایٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کلا ضرورت کسی چیز میں اگر آپ کے ایموشنز ایٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ضرور نہیں کہ ایموشنز ڈالیں اور اس میں جو ہے وہ سینٹیمنٹس ڈالیں ایموشن ڈالیں تاکہ آپ جو ہے وہ بیورز کو اپنے سبسکرائبرز کو جو ہے بڑھا سکیں سبسکرائبر بیج بڑھا سکیں بیورز کو اٹرٹ کر سکیں اپنے ویڈیو ویڈیوز پر جو ہے بیوز لاسکیں تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کا ان کے لیے اہ ویسے بھی آپ کے پاس بیوز آئی جائیں گے آستا آستا تو اتنی جلدی کیا آپ پڑھی گیا آپ اچھا یہ دیکھیں نا اب حبیبہ بھی طاہر کہہ رہی یہ کہ جی آہ یوٹیوبرز تو پتہ نہیں کس کی شادی کس سے کروا دیتے ہیں اور ایج سے پہلے چاند دکھوا دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہوتی ہیں بلکل ایلیٹی میں حبیبہ آپ کی بات ٹھیک ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مین سٹریم میڈیا پر ہیں لوگ ابھی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ وہاں پر بھی ایشوز آتے ہیں لیکن جو خاص کر اب جو سوشل میڈیا ہے وہ بلگام ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں آتر من اللہ صاحب انہوں نے ریمانکس میں یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی کریڈیبیلٹی کوئی نہیں ہے اور یہ جو دیکھیں نا کرنگی کے اندر یہ جو تین چار دن ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہا اور اب ظاہر ہے کہ کسی دو چار کی یہ سازش ہو سکتی ہے یا پاکستان مخالف لوگوں کی سازش ہو سکتی ہے چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ریپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اب اس کو انڈیا کے برابر لے کر آنے کے لیے یا اس جیسی خبریں یہاں سے نکالنے کے لیے جو ہے بار بار یہ چیزیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈنگ خبر بالکل جیسے کہ وہ چودہ گست تھا جو لاہور کے منارے پانیشان میں واقعہ ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کے اور میرے جذبات بھی جو ہے وہ ایک بالکل منفرد ہو گئے تھے اس وقت جب ہم نے یہ اطلاع سنی تھی اور یہ جو جو آٹسٹک ملینئر والا جو ریو والا جو سکینڈل ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے اس کو سچ مانا ہے اور لوگ اب آپ کو پتہ نہیں ہمارے اندر بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس خبر کو دبایا جا رہا ہے ہوا تھا ایسے ہوا تھا نہیں نہیں ہوا ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بار بار یہ جو ہم کہا جاتا ہے کہ اب جو جنگیں ہیں نا وہ مخالف ممالک کی سردوں کے اندر گھز کے فوجوں کو اتار کے نہیں لڑی جانی ایکانومی سے لڑی جانی ہے یا پھر سوسائیٹی کے اندر یہ سوشل میڈیا سے لڑی جانی ہے اور یہ سوشل میڈیا بڑا کردار ادا کرتا ہے بدگمانی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ بدگمانی ہے کہ لوگ اس طرح سے بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جو پولیس ہے اور لائنپورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو جنرلسٹوں کو سب کو خریدا جا سکتا ہے تو یہ سب کو خرید کے سبر دکھے دبا دیا گیا ہے اتنی زیادہ بدگمانی ہے یہ یہ بھی کہا لیکن یہ کہا جا رہا ہے اس پر اس آنگل سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان سب کو خرید لیا ہوگا پس ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی ہے ہر جنرلسٹ یا ہر جو ہے پولیس آفیشل ہر آدمی جو ہے وہ بکنے کا نہیں ہوتا ہے ہر ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی قیمت ہوتی ہے اور جو یہ فلموں میں ہی کہا جاتا ہے فلموں کے بہت اچھے ڈائلاؤ ہوتے ہیں لیکن حققت میں ایسا نہیں ہوتا ہے اچھا جی چلیں ہم نے اس پہ بات کی ہے اچھا یہ یہ بڑی ایگزامپل آئی ہے کہ زہیر کیس میں یہ آپ کو فیک نیوز کے حوالے سے پروپیکنٹے کے حوالے سے آہ سوشل میڈیا پہ بلکل الگ چیز ملے گی مین سٹریم میڈیا پہ بلکل الگ چیز ملے گی اور عدالت کے اندر بلکل ہی الگ چیز ملے گی عدالت میں وہ چیز بلکل ہو ہی نہیں رہی جو کہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو فیک نیوز کے حوالے سے بڑا کانسپیریسی تھیوری رکھتے ہیں اور گینگ اور دیگر چیزیں جب آپ ان کے وکیل سے پوچھیں یا ملزمان یا مدعی کے وکیل سے تو کہتے ہیں کیا چل رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے تو یہ والے میٹر جو چلتے ہیں اچھا کراچی کی بات کرتے ہیں ارمان بی آہ مصار پاور پر آنے سے پہلے آج ایک اور اس کے ساتھ ہی جو افاق احمد ہے ایمکیم حقیقی کے سربراہ ان پر انیس جون انیس سو بانوے کو انیس جون انیس سو بانوے کو لانڈی میں ایک ایمکیم پاکستان کا کارکن تھا محمد فاروق اس کو قتل کرنے کا الزام تھا اور پھر سیشن کورٹیں ان کو عمر قید کی سزا سنا دی اور پھر جب یہ ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تو ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا اور دونوں جو ہے وہ زمانتیں حاصل کر لیں عدالت میں جو ہے وہ جو ٹرائل کورٹ کی جو سزا تھی اس کو موطل کر دیا اور دونوں جو ملزمان جو اب ملزمان نہیں ہیں کیونکہ ہائی کورٹ ان کو مری کر دیا تو وہ زمانت کے اوپر آیا کرتے تھے عامر خان بھی اور یہ وہ کیس ہے جس کو ہم نے سینٹرل جیل میں جا کے سنا تھا اس کی ججمنٹ کو آج سے یہ بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور آج جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے بارہ سال کے بعد ان اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے اور دونوں کو بری کر دیا ہے اب جن جس پولٹیکل پارٹی کے کارکن تھے اب عامر خان اسی پولٹیکل پارٹی کے اہمتری اور افاق اہمت جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کراچی نے کیا کچھ دیکھا ہے گزشتہ نائنٹی ٹو سے لے کے آج تک اور سفر کس نے کیا ہے کراچی والے نے کارکن نے ہمدرد نے سپورٹر نے ایک عام شہری نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اور نائنٹی ٹو کے بعد سے کئی سال تک وہ اس شہر نے صرف گولیوں کی آوازیں سنی ہیں اور لاشیں دیکھی ہیں روز آنا ہم جو ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم جو ہے اس وقت رکورٹنگ کیا کرتے تھے اور اخبار میں تو روز آنا روز آنا جو ہے وہ ٹھیکر ہوتی تھی آج وہ ہمارے جو ہے وہ ایڈیٹر پوچھا کرتے تھے کہ آج کی فگر کیا ہے اور ہم بتاتے تھے ان کو کہ آج بتیس لوگ جو ہے وہ قتل کی جا چکے ہیں یا آج جو ہے وہ تینتالیس لوگوں کا قتل ہوا ہے یا آج جو ہے وہ پچیس لوگوں کا قتل ہوا اس طرح مربی سے کم کی فگر نہیں ہوا کر دیتی جلال اتنا شدید ہے اتنا شہر نے اتنا زیادہ سفر کی ہے اور یہ جو ہے وہ اسی وقت نائنٹی ٹو میں بس تو جو ہے وہ ایم کیم پاکستانی تھی بلالہ فاروق صاحب جو ہے وہ ایم کیم پاکستان کے جو ہے اور وہ اس سے ایک جڑا ہڑ گیا تھا جس کے آفاق احمد اور عامر خان نے جو ہے وہ ایک الگ پارٹی بنائی تھی ایک الگ فیکشن بنائی تا جس کے نام مہاجر فاروقی مومنٹ رکھا گیا تھا تو یہ ان دونوں میں پھر جو ہے وہ چھڑپیں شروع ہوئی تھی ان دونوں کے کارکونوں میں جو چھڑپیں شروع ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ اس طرح کی واقعات ہوتے تھے اور گولیاں 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 کی اچھاڑیں جو ہے وہ ایک دوسری لیاقات آباد میں مجھے یاد ہے لیاقات آباد میں ہم جزتے تھے تو لیاقات آباد میں کسی بھی جو ہے وہ فائرنگ کی تھی کیونکہ ایک دونوں طرف جو ہے وہ بارڈر ہوتی تھی اور بارڈر سے دھرنا پڑتا تھا وہ چار نمبر لیاکتا تھا چار نمبر اور فرنیشن مارکنٹ کے باب ایم بی جو ہے بلکل وہی والا ہے بلکل وہ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ادھر سے آئے فائرنگ ہوئی مارکیٹس بند اور ظاہر کے بڑا حالات خراب دیکھتے ہیں نو گو ایریاز کا کنسٹ بھی وہی سے آیا تھا جی نو گو ایریاز ایک پارٹی کے کارکن جو ہے وہ دوسری پارٹی کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے اور اگر کوئی بولا بٹک نہیں کر جاتا تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا یا اس کو ٹارچر کی جاتا تھا ٹارچر سیل کا جو ہے وہ کنسٹ بھی وہی سے سٹارٹ ہوگا تھا اور وہی سے جو ہے جو بات میں جو ملنے خلاف آپریشن میں باتا ہے تو وہاں ٹارچر سیل کی برامت کیے گئے تھے تو یہ سارا یہ کراچی نے کئی سال تک میں ایک حال سے آگے اگلے جو ہے وہ نائنٹ ٹیٹوں سے لے کے پھر دو ہزار دو اور تیوزہ تین تک جو ہے یہ آپریشن چلتا رہا تھا اور کراچی نے بہت زیادہ اس کے اس کے سپرکے تھا اور اس میں کوئی سینکلو نہیں تو وہ آزار میں خلال تو ہزاروں جو ہے لوگ اس میں جو ہے وہ اپنی چانل سے ہاتھ دو دیں اور دونوں طرف یہ یہ اور دونوں طرف معاملہ کیا تھا کہ دونوں طرف کے لوگ جو تھے وہ اردو بولنے والے تھے اور اردو بولنے والے تھے مہاجر تھے جی جی اردو بولنے والے لوگ تھے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بات اب بھی باقی ہے یہ کہہ رہے ہیں نا ارمان بھئی فکر نہیں سکور کی اسطلاح استعمال ہوتی تھی ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب جو ہم نے ہی بات جو ہے میں نے وہ جانبوجھ کی نہیں کی دیں گے بہت ہی خصفت جو ہے وہ اس طور کی اس طرح تو استعمال ہوتی تھی لیکن یہ ہم بھی نہیں اچھا سمجھتے تھے اس کو اور وہ یہ اس طرح استعمال نہیں ہونے چاہیتی بارہل تو اس طرح یہ استعمال کی جارہے وہ آپ کو پتا ہے نا جیسے مغرب کا وقت آتا تھا تو ظاہر ہے کہ ڈیکس پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور پھر ہر تھوڑے دیر کے بعد ایدی سے جو ہے فول کر کے پوچھا جاتا تھا یا ٹوٹل جو بلال یہ بات ابھی باقی جو ہے کہ بھائی کوئی جنلیزم جنلیزم تک تعلق ہے ان کا ہاں کیونکہ انہوں نے جو ہاں یہ ٹرم جو ہے وہ لوگوں پتا ہے جو انہوں نے جس طریقے سے لکھا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا صحابی کوئی تعلق بیکگراؤنڈ ہے تو اچھا یہ جو بات بالکل ٹھیک ہے اور جو شام کے مغرب کے بعد جو ہے وہ نا صرف عام شہری بلکہ جو صحابی ہوتی تھے خاص کر اخبار کا دور ارمانوی وہ والا جب اخبار کا جو ریپورٹر دس گیارہ بجے گھر نکلتا تھا جب شہر بالکل بند ہوتا تھا اور جو سب ایڈیٹر ہوا کرتا تھا وہ رات کے دو دھائی بجے نکلتا تھا اور وہ ایک ایسے زمانی بھی رہے کہ جنگ اخبار میں میں خود ایسے حالات رہے کہ ہوتیلز بک کروانے پڑے کہ جی اب آپ گھر نہیں جا سکتے کیونکہ اگلے دن آپ نے آنا اور ہمیں نہیں لگ رہا کہ آپ کل آپ آئیں گے تو حالات کی وجہ سے تو آپ ہی ان ہوتیلز میں ہمارا تو روز کا فلال ہمارا تو روز کا معاملہ تھا میں اور ایک ہمارے جو ہے وہ آپ کی ریپورٹر تھے ہیں بلکہ ہم دنوں جو ہے وہ نکلتے تھے رات کو کوپی ڈاؤن ہونے کے بعد کیونکہ ہم دونوں ریپورٹر تھے تو ہم دونوں کی جو ہے کوپیز رہے ہیں وہ اکباد میں کوپیز جب تک آپ کی نہیں جاتی ہیں تو کریم ریپورٹر نہیں جا سکتا تو کریم ریپورٹر جو ہے وہ کوپی جانے کے بعد دو ڈائی بجھگ جو ہے وہ نکلتے تھے رات کو بھوک عالم ہوتا تھا بلکل شہر بلکل سائے سائے گھر ہو تھا اور ہم جو ہے دو موٹسیکل پہ تھے دونوں دونوں موٹسیکل پہ ہوتے تھے اور کبھی ہم جو ہے وہ رات کو ہم گھر نہیں جا دیتے رات کو ہم کبھی جنہ سکتال پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اب باسی سے شہید آ جا کے بیٹھ جاتے تھے کبھی سبل میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور جو ہے وہاں پر ایمیلوز ہوتے تھے تو کریم ریپورٹرز کا ایمیلو کے ساتھ بہت زیادہ گہرہ تعلق ہوتا ہے تو کس نے کسی ایمیلو کے پاس جا کے اور بیٹھتے تھے اور پھر جو ہے اس پر آرکے گھتے تھے ہم نے دیکھے نا یہ جو محمد فاروق ہے ابھی کس پولٹیکل پارٹی کا کارکن تھا کس نے مارا مارا بھی نہیں مارا سزا غلط ہے ٹھیک ہے بری ہو گئے ٹھیک ہے غلط ہم اس کی بحث پہ نہیں جا رہے ہم مقدمے کی صحت کے بارے میں بھی نہیں جا رہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ بہرحال نہ کراچی والوں کے لیے اچھا تھا اور نہ کراچی کی جو سٹیک ہولڈر سے یا پولٹیکل پارٹریز تھی ان کے لیے اچھا تھا ہمیں اس کی طرف ابھی بھی کچھ لوگ جذبات کے اندر تھوڑا سا جا کر بہت سالی چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو کچھ کرنا تھا وہ ہمیں دوبارہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے ترقی کا راستہ یہ جو پیچھے کتابیں رکھی ہے نا یہ ہے علم ہے تعلیم ہے اور تعلیم کے ذریعے اور اپنے حقوق نہ چھوڑیں آپ حقوق لے جو آپ کے حقوق غزب کر رہے ہیں آپ چھینے فائٹ کریں لڑیں لیکن اس طریقے سے لڑیں جہاں آپ کی ترقی بھی نہ رکے اور آپ کے حقوق بھی متاسط نہ ہو تو یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے ماضی کے اندر کس نے کیا غلطی کی ہم اس کے طرف نہیں جا رہے تو ارمان بھئی یہ فیصلہ آگیا اچھا دوسرا یہ کہ ارمان بھئی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں نسار پاور صاحب کے جو ساب جاتے ہیں موس ان پاور ان سے بات ہو رہی بلکہ اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے بھی بات کر رہے ہیں تو لو ان اوڈر میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس وقت جو ہے وہ لو ان اوڈر کمان کا یہ ہے کہ اس وقت سٹریٹ کرائم کا بھی ہم نے جو ہے وہ ابھی تذکرہ نہیں کیا آپ میں رنان میں شروع شاہ شاہ ملی کیتے لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سٹریٹ کرائم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پڑھ گئے ہیں کوئی دس کے طریقے پر صرف اسی مہینے دس لوگ ہیں اور یہ سٹریٹ کرائم کا سلسلہ جو بڑھا ہے اقتم سے جو بڑھا ہے اس میں سے اقتم سے جو سرجہ ہے وہ ایک تو جو فلیٹ وکٹمز ہیں وہ وہاں سے جو انفلیکسانہ شروع ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہاں کے جو کریم نلز ہیں وہ بھی رفائے ہیں اور موو کرتا ہے ہاں وہ کریم نلز بھی موو کیا انہوں نے بھی یہاں پر موو کیا تو وہ بھی ایک شہر کی طرف ہے شہروں کی طرف گئے ہیں ایک تو یہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پلس یہ کہ جو 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 بڑھا ہے اس میں جو دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو habitual criminal ہوتے ہیں جن کو ہم professional criminals بھی کہتے ہیں وہ لوگوں کو گولی نہیں مطلب وہ panic نہیں ہوتے ہیں کہ کئی اتنی لوگوں کو چھین اڈیپٹی کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ panic نہیں ہوتے اقتم سے لیکن جب جو ہے وہ اگر کوئی نیا ہوتا ہے آدمی اور کوئی نیا ڈاکو ہوتا ہے نیا نیا ڈاکو بنا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گند بھی آ جاتی ہے تو وہ جب جاتا ہے کسی کو چھین اڈیپٹی کرنے کے لیے تو اس کی جو اگر وہ پیسے نکال بھی رہا ہے ایک وندہ پرس سے پیسے بھی نکال لائے اور پرس میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ panic ہو جاتا ہے اور وہ panic ہو کے گولی چلا دیتا ہے تو یہ جو non habitual ہوتے ہیں وہ جو آدھی نہیں ہوتے ہیں جو وہ گھبرات کا شکار ہوتے ہیں گھبرات میں ان سے پس کو جاتی تو اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ وعدداتے میں بہت زیادہ ہو گئے جس پر پولیس جو ہے وہ اب پولیس بھی ویجلنٹ ہو گئی ہے انہوں نے بھی کوئی جو ہے وہ ایک نئی پورٹس بنا دی ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں آگے کیا کروں اب پولیس جو ہے ویجلنٹ ہوتی جاری لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی بہت ویجلنٹ ہو گئی ہے اور کمیونٹی نے جو ہے وہ ہمارے آہ کراچی پریس کلپ میں بھی جو ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے کراچی پریس کلپ میں بھی ہمارے ہاں مراد کلی صاحب بھی جلنس کیمراز بڑائے میں کال آپ کو یاد ہے ہوتا میں دیکھیں میں رائے سے اختلاف ہو سکتا میری رائے سے اختلاف کریں لیکن یہ کہہ دینا کہ اب شہریوں نے ڈاکوں کو پکڑ کے یا رازنوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا پولیس مقابلے بلکہ خود شہریوں نے مقابلے شروع کر دیا ہمت بڑھانا شروع کر دیں بھائی یہ شہریوں کا کام نہیں ہے شہریوں کے ہاتھوں میں پسٹول دینے پر مجبور ان کو کیوں کر رہے ہیں اور یہ شہریوں کا کام نہیں ہے شہری ٹیکس دیتا ہے شہری اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے شہری کی پوٹیکشن کرنا اس کے مال جان کی حفاظت کرنا یہ حکومتی اداروں کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے یہ لوگوں کو دیکھیں نا لوگوں کو انکرچ کرنا کہ آپ نکلے ہمارے یار خدا کا خوف کریں لوگ کی ٹریننگ تھوڑی ہے ایک آت کسی کو ایک آت یہ بات یہ بات نہیں ہو رہی ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ میں بات کر رہا ہوں مراد سونی کی مراد سونی کو جو اس وقت کمیونٹی پوریسنگ کا ان کو چیئرمن آج جو ہے وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کمیونٹی پوریسنگ کا ان کو چیئرمنٹ مناتی گیا ہے مراد سونی ایک سبل شخص کیا تھے اور انہوں نے ماضی میں ان کا بہت زیادہ کام ہے لوگوں کی بھلائی کی طرف اور جو ہے ویلکیر کی طرف انہوں نے جو ہے وہ ابھی ناظر مباد میں نورٹ ناظر مباد کی جو تھانہ ہے اس میں وہاں پر جو نورٹ وہ ایک کمرہ لیا تھا اور اس میں وہاں کی کمیونٹی سے ڈونیشنز لے کر وہاں انہوں نے پورے نورٹ ناظر مباد میں جو بجلس کیمرہ ہیں وہ لگائے ہیں جس سے وہاں پر اب نظر رکھی جا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس پر نظر رکھ رہی ہے کام ریسپانس پولیس کر رہی ہے ون فائف کو ایمپورپ کرنے کے لیے وہاں کمیونٹی سامنے آئیے کمیونٹی آ گیا آئیے یہی بات انہوں نے عزیز آباد میں کیا اور اب جو ہے وہ دو چیزوں کو جو موڈل تھا ہے موڈل انہوں نے پیش کیا ہے اب پولیس نے کہا ہے کہ جی آپ کا موڈل ہم ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تو انہوں نے کمیونٹی پلیسنگ جو ایک اس کنسپٹ کو لینے کے لیے اب وہ کمیونٹی کے ساتھ پولیس نے پہلی مرتبہ مل کر کام کرنے کے جو ہے وہ رضا مندی کا اظہار کیا ہے اور یہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس اسٹیپ کے بعد پولیس جو ہے وہ اب مدد لے گی کمیونٹی سے اور اپنی کارکردی کو ہو سکتا ہے کیونکہ کمیون یہ کمیونٹی کا احسان ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ شہری اپنی ذمہ داری اپنا ٹیکس ادا کر کر اور امن کے ساتھ پر امن زندگی گزار کر اپنی خوشحال زندگی گزارنا بس اتنا ہی کام ہے شہری کا کہ وہ اپنی مرضی سے لائن آرڈر کو ڈسٹرپ نہ کریں ٹیکس ادا کریں بس یہ ہے لیکن یہ جو سارا کام ہے نا پولیسنگ کا نظام بنانا لوکل پولیسنگ کا سیٹ اپ بنانانا کمیونٹی پولیسنگ ہونا ساری چیز ہونا یہ بیسکلی سٹیٹ کے ک کام ہے حکومت کے کام ہیں اداروں کے کام ہے آپ کو میں بتاؤں یہ ایسی یہ بلکل جیسے نا کہ آپ کمیونٹیز جو ہے وہ عام شہری آکر کیمرے اور ویجلینز ساری چیز ہیں آپ یہ بلکل سندھ حکومت کے اندر چلے جائیں ہسپتال ایک ہسپتال فلانیں گود لیا ہو ہے دوسرا ہسپتال فلانیں گود لیا ہو ہے دوسرا دوسرا لیا ہو ہے دوسرا کام کر رہی ہیں یعنی کہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہوتے جارے ہیں اور وہ ساری ذمہ داریاں ان آپ دیکھیں نا اب بہت سرے ٹیلیویجن چینلز بھی یہ خبر چلاتے ہیں کہ شہری بہادر ہو گئے انہوں نے مقابلہ کیا دو ڈاکو پکڑ لیے بھائی یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے یار وہ جو ڈاکو آیا ہے اس نے پھر بھی کوئی ٹریننگ لی ہوگی ایک عام شہری بچارہ جذبات کے اندر ایک آس سین ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑ لے لیکن اگر دس سین اگر دیکھے تو نو سین کے اندر تو ڈاکو جو ہے وہ اس کو گولی مار دے گا تو آپ عام شہریوں کو کوئی عام شہریوں کو تو نہ انکریج کرنا چاہیے یہ تو کام ہی حکومت کا ہے بھائی کہ حکومت ہے پولیس ہے لائی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پھر شہر کے اندر بہت سارے ادارے ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں عام شہری کو یہ کہہ دینا کہ جی پسٹول رکھے اور آپ نے مار دیا بڑا شاندار کام کیا یہ تو میرے خیال سے اکل مندی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے فضال تو ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ عام شہریوں کو ماننا چاہیے شہریوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ شہری جائے وہ پسٹول لے کے نکل جائیں پسٹول لے کے نکل کے جائے وہ ہمارا ایک ساتھی جائے وہ شہید ہو چکا ہے جو کہتے ہیں آثرمتین آثرمتین کا آپ کو یاد ہوگا آثرمتین نے بھی یہ کوشش کی تھی پروری میں اسی سال پروری کی بات ہے اور جائے انہوں نے بھی کوشش کی تھی ان کے سامنے جائے روبری ہو رہی تھی اور انہوں نے اس میں جا کے گاڑی کی ٹکر ماری تھی لیکن وہ بج گئے تھے اور انہوں نے پھٹ کے جائے فائر کر کے اس کو جائے وہ چھوک کر دیا تھا تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جائے وہ کبھی بھی انکریج نہیں کروں گا میں بھی کہ شہری خود نکل جائیں اور خود نکل کے جائے وہ ڈاکوں کا مقابلہ کریں ڈاکوں کا مقابلہ کرنا ہر کس زرگید نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں ایک کمیونٹی پولیسنگ کے کنسپٹ ہے بلال اور اس کنسپٹ کو جائے وہ پاکستان میں انٹروڈیوز کرایا جا رہا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کمیونٹی پولیسنگ سے دیکھیں کمیونٹی کی بھی ایک ایک حد تک کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر چیز میں کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کمیونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں کچھرا دیکھ دیں اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے گرمنٹ کا کام ہے جی گرمنٹ کچھرا اٹھائے گی یہاں سے تو ایسا نہیں ہے جو شہری ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داری اگر اپنی پوری کریں تو کافی حد تک معاملات بہتر ہوتے ہیں تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں اور یہ ہرگز ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شہریوں کو جائے انکریش کریں کہ جا کے ٹاکو کو بکر لیں ٹاکو کو پکڑنے کا کام صرف اور صرف پولیس کا ہے اور پولیس جائے وہ اس بات کا ٹیکس دیتی ہے اور پولیس کا کام ہی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کو اپنی ذمہ داری ہے انجام دینی پڑے گی جی بلڑ تو پولیس کا جو ہے وہ کام یہ ہے اور بلال میرے خاص سے کہیں جنسی ہو گئی ہے پارہل تو پولیس کا یہ کام ہے اور پولیس کو جائے وہ اپنی ازماری دیتی داری کرنی پڑے گی کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ ایک طرح سے دیگر ممالک جو ہے وہ ترقیات ممالک میں بھی ہے اور آپ جائے ترقی ممالک میں بھی کمیونٹی پلیسنگ کا کنسپٹ ریز دور پکڑتا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی جو کمیونٹی پلیسنگ ہے اس میں جو دو چاہ تجربیات کیے گئے ہیں ایک نارک تازم آباد میں کیا گیا ہے اور ایک عزیز آباد میں کیا گیا اور یہ دو تجربیات جو ہیں وہ کافی حد تک کامیاب گئے ہیں جو کیمراز ہیں ایکچولی جو کیمراز ہیں اور ان کو جو اپڈیٹ کرنا ہے وہ ایک بڑا کا ٹیکنکل معاملات ہوتے ہیں اور ٹیکنکل جو ٹیکنکل سپورٹ ہے اور جو کیمراز ہیں وہ کسنا سے اپڈیٹ کریں گے کسنا سے ان کو جائے وہ ریپیر ہوں گے جو ساری ٹیک 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 ٹیکی کالیٹیز ہیں وہ والینٹے کر رہے ہیں مکتلیف جو ہمارے جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں شہری جو ہیں سیویل سیویلینز جائیں وہ اپنی سپورٹ جائے وہاں پر دی رہے ہیں اور وہ ان کو جائے وہ مہین کے لوگ اس کو مانیٹھ کر رہے ہیں وہ وہیں کے لوگ ہیں وہ محلے کے لوگ ہیں وہ ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ پولیس وہ وہ وہاں پر پیٹھتی ہے اور پولیس سے کامیرے کو رہتے ہیں اور hanar سے نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے پہٹیٹیس ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر دیکھ رہا ہوتے ہیں کس کی کام دوری ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے تو جو response time ہے One five پر جو response time ہے وہ response time جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اگر آپ کیمروں کے ذریعے ویجنس کریں اور کیمروں کے ذریعے ویجنس کرنے سے جوہے وہ رسپانس سائم جب کم ہو جاتا ہے تو پھلی لوگوں کو جوہے جو جو ریمنلز ہیں ان کو پکڑنے میں آسانی رہتی اور ان کی موومنٹ آپ کو پتا ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے تو آپ جو جس پارٹی کو جس پلیس پارٹی کو آپ نے بیجا ہوتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے تو ان کو بھی آپ قائد کر رہتے ہیں کہ آپ کہاں سے جانا ہے اور کہاں سے بھاگ رہے ہیں ان کا راستہ کہاں سے بلوک کرنا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ جو نئی تکنیولوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے اس میں سلمان وارد نے کہا ہے کہ جی بلال بھائی سترہ سٹمبر کی کوئی ایکٹیوٹی اور اس کے ساتھ ہی امرین نے کہا تھا کہ ان کی والدہ نے کوئی جو ہے وہ کسی ٹوپک کی نشاندی کی ہے میرا خیال ہے تو وہ کیا ٹوپک ہے وہ بتا دیں اور اس کے علاوہ تاہیر بٹ کہہ رہے تھے کہ جی فاروق سمی نہیں ہیں فاروق سمی کو بہت سارے لوگوں نے مس کیا ہے اور جو ہے آپ بہت ساری اچھا انٹرنیٹ کا ایشو آیا تھا میں نے کہاں جانا تھا میں فاروق بھائی سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کونے میں مجدان کی کیفیت میں موجود ہو لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے وہ عالمِ اروا کے اندر مرحال سے کسی وہ مجدانی والی کیفیت کے اندر مجھے لگ رہا ہے آچھا آچھا بھائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ادنان اکرم نے بھی یہی کہا ہے کہ جی علتہ بھائی کے بارے میں بتا دیں دیکھیں آرمان بھائی اور آرڈینس آہ جو اب تک کی خبر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لگ رہا ہے کہ جو پالیسی ہے آہ وہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ فیلحال کو بڑی چیز ایسی چیز کے واقعی کوئی کل ہیلو ہونے جا رہی ہے ایسے کوئی اثار ہمیں فوراں فلپورت دکھائی نہیں دے رہے لیکن جہاں تک سترہ ستمبر کی ایکٹیوٹیز کی بات ہے تو جن لوگوں نے ایکٹیوٹی کرنی ہے انہوں نے پلان کر رکھا ہے اب جن لوگوں نے روکنی ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنا پلان کر رکھا ہوگا تو یہ کیا سٹیٹیجی کون سے فریق کی کتنی ہوگی دیفنیٹلی یہ اسی دن ایک دن پہلے وہ بریک اپ ہوگی اور چیزیں آئیں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا جہاں تک نسار پمر کی پٹیشن کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور نسار پمر کے جو سابزادیں ہیں محسن پور آہ وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ جی ان کے گھر کے اوپر کچھ نامعلوم افراد ہیں اور وہ تصویریں بھی بنا رہے ہیں گاڑی نمبر پلیٹ بھی اور دیگر چیزیں بھی ہیں اور ان کو حراسہ کیا جا رہا ان کو اوپر دباؤ ہے کہ جی آہ ان کی چیزیں واپس لے لی جائیں پٹیشنز اور دیگر چیزیں بسنگ پرسن والی بھی اور وہ بھی بہرحال نسار پور صاحب کے بارے میں بھی آپ کے علمے ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی بسنگ پرسن والی پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک کی تازہ ترین سیٹویشن ہے لاہور کی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ لاہور کے اندر سب سے اہم ماملہ ہونا ہے جو پیمرا نے بین لگایا تھا وہ ڈائریکشن تھی لاہور ہائی کورٹ کی اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب تک نہیں ماملہ جاتا تو مجھے یہ لگتا ہے میرا یہ تجربہ کہتا ہے یہ میری چھٹی حصی ہے کہہ رہی ہے کہ اس وقت تک شاید میرا خیال سے یہ پابندی اس طرح نہ ہٹے اور لاہور کیوں نہیں جا رہے تو میرا خیال ہے کہ ہرڈلز ہیں تب ہی وہ نہیں جا پا رہے یعنی کہ ظاہر ہے کہ جہاں سے انہیں پرمیشن ملنی ہے یا جہاں سے گرین سیگنل آنا ہے یا تھوڑا سا جو راستہ ہے وہ بہتر ہونا وہ محسوس کرتے کہ جی اب اب جانا چاہیے تو وہ حالات ان کے لیے سازگار فلال دکھائی نہیں دے رہے اچھا اب یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بھی جو بیان دیا ہے پھر عدالت کے بارے میں جو بیان دیا ارمان بھی کہ عمران خان پر سے پابندی ہٹا لی گئی لیکن اب لوگ کہہ رہے کہ جی اب کراچی کے بارے کے اندر جو ہے وہ دوسرا فیصلہ کی ہوا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی رائے چاہے تو پھر اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں عمران خان پر سے پابندی تو اٹھا لی گئی ہے لیکن اب جائے وہ وہ مزید مشکل میں آتے نظر آ رہے ہیں اور اب جائے ان کو جائے وہ فردی جربی آئیت ہونے جا رہی گئے تو ان کے خلاف ٹھیک بھی چلے گا اور ان کے خلاف جائے معاملات آج جائے وہ جو جسٹس ادھر مننگزہ صاحب ہیں ان کو بھی جائے وہ ان پر بھی تنقید کی جاتے رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ تو آج تو جائے وہ کافی عمران خان جائے وہ ریڈ لائن ہیں ہمارے اور یہ ہیں وہ جو بھی معاملات ہیں ان کے تو عمران خان مجھے مشکل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر کیونکہ انہوں نے عدلت سے جائے وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور آخر وقت تک جائے وہ غیر مشروط ابھی بھی شاید جو میں سن رہا تھا کہ ٹھوڑا بہت ٹائم ابھی اور یہ پہلی اے رینگ پہ جائے وہ جب اگر ان کے جائے وہ فرد جمعہد ہونے کے بعد پھر سزا ہوتی ہی ہے تو یہ بلال آپ بھی بتائیں گے صحیح طرح سے کہ میں صحیح کروں نا کہ تو زہ ہوتی ہے ایسے قصے میں لیکن باہرحال ان کو جو ہے وہ چونکہ ہائی کوٹ میں اسلامباد کارڈ میں ختم چلے گا تو پھر ان کو اپیل کا حق ہے اور سپریم کورٹ میں یہ اپیل بھی تائے کر سکتے ہیں تو سفیسلے کے اخلاف جو کہ آئے گا اور اگر وہ ان کے ٹلیمے بھی نہیں ہوگا تو ان کے پاس اپیل کا حق ہے جو سپریم کورٹ میں اپیل تائے کر سکتے ہیں جو باہرحال ابھی جو ہے وہ جی 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 تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ارمان بھی چکے فاروق بھئی نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی فاروق بھئی کا ہونا لازم ہے تو آڈینس ہم فاروق بھئی کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑتے کل جب وہ جوائن کریں تو پھر آپ ان سے پوچھے گا کہ وہ کہا ہیں ان کو اس وقت آنا چاہیے تھا اور ابھی بھی بھرپور طریقے سے جو آ رہے ہیں وہ فاروق سمی بھائی کے لیے آ رہے ہیں کہ جی فاروق بھئی آپ جوائن کریں جوائن کریں لیکن فاروق بھئی سلمانی سلمانی ٹوپی ہوتی ہے نا وہ جو ہاں ملکہ کیا کہتے تھے وہ پہن کر اور وجدانی کیفیت کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں وجدانی کیفیت میں بھی کہ ہمیں تو بیسے نظر آ جاتے ہیں لیکن ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر غائب ہیں سکتا ہے کسی آ اکثر یہ ہوتا ہے کسی سوٹس کی پاس جاتے ہیں اور خبر لینے کے لیے تو اپنے فون بد کر کے جاتے ہیں سارا کچھ ہی لپیٹ کے جاتے اور کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں نکلے میں تو ایسا ہوتا ہے تو اب پتہ نہیں کہ وہ جاتے جاتے یہ تو بتاتے ہیں جو آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک خبر تو تھی نا کہ جو آہ جہیر کیس میں ہے تو اہلی آئے آپ نے کچھ پتانا تھا یہاں پر ہم بات جو رہی تھی آپ نے کہا کہ میں لائیو بتاؤں گا تو وہ تو بتاتی جائیں ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے دیکھیں وہ جو انٹرویو کیا ہے فاروقی صاحب کا اور فاروقی صاحب چونکہ کوٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں ان کے سب سے رابطے بھی ہیں پروسیکیوشن سے بھی ان کے رابطے ہیں دس سال کا ان کا تجربہ رہا دس سال وہ پروسیکیوٹر رہے اور گل محمد فاروقی صاحب نے یہ جو کل تیرہ سال کی بچی کا واقعہ آیا کہ کوٹ نے جسٹس کریم خان آگا کے سربراہی میں جو دور اپنی بینچ تھا اس نے تیرہ سال کی بچی یعنی کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرہ سال کی ہے پولیس نے اپنی ریپورٹ میں چودہ سال لکھی ہوئی تھی اور ایڈی جی سیون جو ہیں وہ الیاس بیمن صاحب انہوں نے اپنے آرڈر میں اس کی اوبر پندرہ سال لکھی ہوئی تھی لیکن کل یہ بڑا آرڈر آیا کوٹ کی جانب سے بلکہ پرسو چھے کل ہم نے بریک کیا لیکن یہ چھے کارڈر تھا کہ لڑکی کو کہا کہ اپنے شور کے ساتھ جا سکتی اور بلکہ جو تھانا پریڈی کی پولیس تھی اور ایسے چو تھا اس کو کہا کہ انہیں آپ گھر تک جو باحفاظت چھوڑ گرائیں تو ظاہر ہے اب جو زہیر اور زہیر کی بیسس کا کیس ہے ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں اب بڑے عدب کے ساتھ کہ ہم جو پانسو کیسز اگر دیکھیں اور عدالتوں کے اندر پانسو کیسز کی ججمنٹس دیکھیں تو ہمیں چار سو نینانوے کیسز کی ججمنٹس مختلف نظر آتی ہیں اور ایک کیس کی ججمنٹ بالکل مختلف یا اس کا طریقہ مختلف نظر آ رہا ہے تو جو چیز بھی ہے وہ اب پبلک کے سامنے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں ارمان میں یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو کل ہم نے ڈسکس کرنی ہیں اور لوگوں کو بہت سارے معاملات جو کہ ابھی میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں لیکن اس کے پرنٹس موجود نہیں ہیں تو وہ کل آ جائیں گے تو انشاءاللہ سے اس کیس کے پر بہت جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اور ڈاکومنٹیشن کے ساتھ انشاءاللہ سے بات کریں گے اور یہی اپ ڈیٹ ہے کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے جی زہیر کیس میں اور زہیر کیس میں اس لیے امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ون سکسٹی فور ہے اور جو میٹنگ ہے اس پہ فیصلہ ریزرف ہے اور کل صبح سڑھے دس بجے آ جائے گا تو آپ لوگوں نے ذرا تھوڑا سا جو لوگ جلدی جاگتے ہیں ذرا جلدی جاگتے ہیں یعنی کہ جو دیر سے اٹھتے ہیں وہ ذرا جلدی جاگ جائیے گا اور یاد رکھیے گا اگر آپ مصوف ہوتے ہیں تو سڑھے دس بجے یہ فیصلہ آناؤنس ہونا ہے اور جو آپ کہہ لیجئے کہ زہیر اور شبیر کی زمانت ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں ان کے جونئر کا یہ کہنا ہے دعویٰ ہے کہ جی وہ بیمار ہیں اگر ایسا ہے تو اللہ تعالی ان کو سہدیاب کرے جی اور وہ جلد جلد سہدیاب ہوں اور ادروائیس میرا خیال ہے کہ ہم نے ایکسرسائز میں یہ پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جانا اس کے لیے نقصان دے ہوگا تو وہ ایڈجنٹمنٹ کے لیے جو ہے عام طور پر پریکٹس کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے اور چونکہ ظاہر ہے کہ تیرہ سال کی لڑکی کو اپنے شاہر کے ساتھ بھیجنے کا کل ہی کے دن میں آرڈر آ گیا ہو اور انہیں پتا تھا کہ جی یہ زہیر کیس کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کیس کا حوالہ دے گی اور کہے گی کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہے اگر کرنا ہے تو سب کے ساتھ کریں ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہ نہ کریں اور پھر اس طرح کا آرڈر ہمارے ساتھ کیوں ہے تو انہیں پتا تھا کہ یہ پھر ان کے اگنس جا سکتا تھا تو وہ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے انہوں نے سٹیف کاپی لی ہیں تیاری کی ہے ظاہر ہے کہ وہ پروسس ہوگا اور اگر بیمار واقعی ہیں تو کل وہ زمانت کے اوپر بھی نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو سیکنڈ جو پریارٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو زمانت کے آرگیومنٹ ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں لمبی تاریخیں لی جائیں تاکہ ملزمان زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ جیل میں رہ سکیں تو یہ وہ چیزیں ہیں دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے عدالت کب کیا فیصلہ جاری کرتی ہے تو باقی جی آپ کا بہت شکریہ آرڈینس کے آپ کمیٹ سیکشن میں کر رہے ہیں کچھ لوگ فضول بھی کر رہے ہیں اور ایک آدھ مسکان آپ نے بالکل میرا خیال ہے کہ کسی کی ایک وائز جو فرانزک ہوئی ہے نا جو زہیر کو جو ہے وہ کوئی کال جس کے بارے میں وہ کال سنائی گئی تھی کہ جی زہیر کی سپورٹر اور حمدرد بن کر تو یہ نام مجھے ملتا ملتا سا لگ رہا ہے مسکان جس پہ آپ نے کمیٹ کیا ہے تو اور ان کے آرٹیکلز بھی ہیں کچھ آور سیز کے اندر اور مسکان جو آپ نے کمیٹ میں لکھا ہے وہ آرٹیکلز اسی کے بارے میں لکھے گئے ہیں تو یہ ثبوت بھی ہیں فرانزک ریپورٹ بھی آگئی ہے اب مجھے نہیں ملتا مسکان یہ جو آپ نے کمیٹ جن کو جواب دیا ہے یہ واقعی وہ ہیں یا کوئی اور ہیں بہرحال ان کی جو وائس ہے وہ میچ کر گئی ہے فرانزک ٹیسٹ ہوا ہے اس کا اس آوڈیو کا جو کہ مختلف یوٹیوبرز کے پاس بھی تھی ہمارے پاس بھی آئی اور جو زہیر کے موبائل کے اوپر بھی ہمدرد بن کر جو ہے وہ کر رہی تھی اور یہ امریکہ سے لے کے جو یوکے تک جو پورا نیٹورک تھا اور یہ خود ایک جگہ پر یہ کہتی رہی ہے کہ جی یہ ایک کیا کہتے ہو اس کو جو ہے وہ کولم نگار یا رائٹ اپ لکھنے والی ہیں اور کون سی کمیٹی کے لیے انہوں نے کہاں کہاں رائٹ اپ لکھے ہوئے ہیں اور جو مسکان میں بھی کمنٹ لکھا ہے وہ اسی طرف ہے وہ شواہد بھی ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں تو انشاءاللہ وہ سارے ثبوت اور شواہد جلد ہی گاکمنٹس کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھیں گے اور بینکاب کریں گے کہ یہ ایک سمپل جو کیس تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زہیر اور شبیر کی سزا کے حوالے سے یا وہ بائزت بری کر دی جائیں یا سزا نہ دی جائیں یا سزا دی جائیں جو قانون کہتا ہے وہ کریں لیکن اس میں جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ انگولد ہوا ہے اس کو ہم نے بینکاب لازمی کرنا اور یہ ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے کیونکہ ریاست ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان کے خلاف کچھ سادش کر رہا ہے تو انشاءاللہ سے جی بینکاب کریں گے بھلے سے وہ پاکستان کے اندر بیٹھاؤ یا پاکستان سے باہر کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر اور کسی کی بھی آرٹ بیٹھاؤ تو ہم یہ کام ہم نے یہ ضرور کرنے ہیں تو آپ تک آج کے لیے دیجئے اجازت آپ سب کا شکریہ ارمان بھئی آپ کا بھی شکریہ خدا پیس خدا